سیٹی پریس کلا بوکارا کے نو منتخبود اداران کی تقریب حلو برداری مقامی حال میں منعقد ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حاک نواز سنگلہ جبکہ مہمانان ایزار ڈسٹرک پولیس اوفیسر کیپٹن ڈیٹائر محمد فرقان بلال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عبدال جبار سپرین ٹیڈنٹ ڈیشک جیل ساجد بیگ سر ڈیشک بار اسوسییشن چوزی امجد پرویس سابق سر ڈیشک بار مرزا ذولفکار علی ڈی ایس پی سیٹی چوزی محمد اشرف ڈائریکٹر انفارمیشن کھرشی جلانی اور ایڈیشنل ڈییکٹر مہمان لائف سٹاک ڈاکٹر حاک نواز تھے معاونہ خصوصی وزیر علیہ پنجاب حاک نواز سنگلہ نے نو منسخب اوہد اداران سے حلف لیا تقریب سے نو منسخب صدر مہر ساجد علی جنرل سیکٹی رانہ عبداللہ سرور جنرل سیکٹی آر جو جی عابد حسین مغل سابق صدر پریس کلاب محمد مضر شید چوہدری ایس شام جمیل شامی ڈیسٹرک پولیس افیسر محمد فرقان بلال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل جنرل عبدالجبار سپرینٹرڈنٹ ڈسٹرک جیل ساجد بیک صدر بار چودی امزد پرویز صدر انجومن تاجران شیخ ریاض انور اور ڈیپٹی ڈائریکٹر خوشید جلانی نے بھی خطاب کیا تقریب میں سیٹی پریس کلاب کے مہبران سیول سوسائٹی کے نمائندوں تاجر برادی سمیت نیشنل جنرلسٹ گروپ نے کام ران سکندر کی قیادت میں شرکت کی بعد ازاں جلائی انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی افسران کو بہترین کارکتگی پر ایوار دئیے گئے کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور ادنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا